اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لنحتدی لولا ان حدان اللہ لقد جا قد رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہب یاسین شفی المزنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صحب کعب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا سقلین سیدنا و نبینا و شفینا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و مل جانا و مغیسنا و اولونا و عسدونا و آخرونا و کلونا حضور جناب ابو القاسم احمد مشتبہ محمد مصطفی و اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین و اصحابه المتقین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین من یومنا حضا الی قیام یوم الدین اما آبادو فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والمحکم کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِلْ جَهْنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَي لَهُمْ قُلُوبُونَ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ مَعَيُونَ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَغُونَ بِهَا اولائِكَا کَلْ اَنَامِ بَلْ هُمْ اَزَلُّو اولائِكَا هُمُ الْغَافِلُون صَلَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَلِيُ الْعَزِينَ وَبَلَّقْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْعَمِينُ الْكَرِيمِ وَالْنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ الْمِنِ الشَّهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ایک بارے دیگر دنوں پڑھے پر محمد وآلہ عزیزہ نگرامی ہمارے محترم قور محمد احسان علی خان صاحب جو کہ قور محمد عیسیٰ علی خان صاحب جو کہ یہاں پر بیٹھے ہیں آئے ہوئے ہیں ان کے والدِ گرامی کی طبیعت بڑی علیل ہے ہم سب بارگاہے خدا بندِ کریم میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارِ کائنات تجھے سیدِ سجاد کا واسطہ انہیں صحتِ کاملہ شفائے کن یا علیہ السلام عزیزانِ گرامی قدر برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید سفاق کے سرطے میں مسلسل جس رویشِ ادراک میں ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا محرم کی پہلی تاریخ سے آج وہ اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اللہ اور اہلِ بیت اور آپ کے شکر گزاری کے بعد میں شکر گزار ہوں حسینی چینل والوں کا اور کل سے بالخصوص ہمارے گوھر ایجنسی والے جو گزشتہ کل سے ماشاءاللہ سے اس مجالس کو لائک دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ثروب میں ان تمام چینل والوں کا اور ان تمام میڈیا والوں کا اخبار صحافت کا بھی پرنٹ میڈیا کے جو میری تقریر کو تحریروں کے دریا دنیا کو یہ پیغام پہنچا رہی ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے حوالے سے میں سبوں کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں پروردگار تو اہلِ بیتِ قاہرین کے صدقے میں ان سبوں کے توفیقات میں اضافہ فرماؤں اور ان سبوں کے خدمات کو قبول فرماؤں ایک بلد ترین صدقات پڑے سب میں دیکھیں میری یہ طبیعت رہی ہے میں کبھی بہانے بازیاں نہیں کرتا مگر آپ کو ایک حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات کو عالم یہ تھا کہ گلے سے آواز نکل نکالنا میرے لئے دشواری ہو رہی تھی میں نے آج فجر کے بعد خداوند کریم سے دعا کی کہ پروردگار یہی تو شبیر کا وہ گلہ ہے وہ آواز ہے جس کے ذریعہ وہ تیرے محبوبوں کا تصویرہ کرتا ہے تو خداوند کریم نے اس گناہگار حقیر و ظلیل و جاہل بندے پر رحم کیا اور کچھ آفاقہ مجھے ہوا ہے انشاءاللہ اور میں گوشت گزار کروں گا کہ آپ لوگوں کے درمیان دیکھیں میرا یہ ہمیشہ سے مزاج رہا ہے میں اپنی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر پڑھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے مولا کے عزادار ہیں میں آپ کا نوکر ہوں یا آپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے جو مولا مجھے عطا کرتے ہیں ایک ایک عزادار جو یہ ہاں پر ہے وہ میرے لیے میرے مالک کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ آپ میرے مولا کے غلام ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کلے گا فرش عزا پر رکھوں پر اگر کچھ کمی رہ جائے تو اہل بیت قاہرین کے صدقے میں آپ مجھے معاف فرمائیں گے میں اگر زیادہ زور نہ لگا پاؤں تو آپ بھلے ہی میری آواز پر نہ دیں کلیب پر داد نہ دیں کلام پر ضرور بولیں ہاں اللہ اکناؤں کا مجمع ہے ماشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجمع کلام پر بولتا ہے عزیزانِ گرامی مسلسل عشرہ محرم کے آغاز سے ہم نے جس موضوع گفتگوم پر مجالس کا آغاز کیا تھا مشیعت حجت اور خلقت اور اسی عنوان کو آج آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ مزید اور چار روز ہیں ہمارے پاس میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ میں اس موضوع کو سمیت پاؤں گا مگر انشاءاللہ اپنی استطاعات بھر کوشش کروں گا کہ موضوع کو جہاں سے جہاں ہوتا کہ آپ حضرات کے درمیان پہنچا سکو اس لیے کہ میرے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیا پڑھوں کیا چھوڑوں یہ مولا مشکل کو شاہ کا کرم ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں تو عزیدانِ گرامی میں نے آغاز سے عرص کیا کہ کائنات کی ابتداء میں مشیعت ہے کائنات کے درمیان میں حجت ہے کائنات کی انتہا میں خلقت ہے اور کائنات کی انتہا کے بعد بھی جو شہ باقی رہنا ہے وہ مشیعت اور حجت ہے تو عزیدانِ گرامی اب مشیعت نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو پہچنوائے تو اس نے اپنی حجت کو خلق کیا اور جب حجت کو خلق کیا تو یہ بھی فرمایا اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو نہ بناتا تو پروردگار نے کائنات میں اپنی مشیعت کو کس ساچے میں ڈھالا کس نظامِ قدرت کے ذریعہ پروردگار نے مخلوقات کی خلقت کی اللہ نے سب سے پہلے جمادات کو خلق کیا اب سنیے کہ آغازِ گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ میں زیادہ زور آج نہیں لگا پاؤں گا مجھے چار روز تک اپنا گلہ بچا کر رکھنا ہے اللہ نے سب سے پہلے جمادات کو خلق کیا اور میری جان آج ساؤن بالکل بھی ادھر دھرمت کرنا ہے اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھڑتا فقط منافقوں کا کلے جا پڑ جاتا ہے ہاں ماشاءاللہ لکھنوں کا مجموعہ ہے اللہ نے سب سے پہلے میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اللہ نے سب سے پہلے جمادات کو خلق کیا نہیں یہ جب بھی مجھے غصے سے دیکھتے ہیں مجھے حیرت ہو جاتی ہے اللہ نے سب سے پہلے جمادات کی خلقت کی اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا اللہ نے چٹانوں کو پیدا کیا اللہ نے ریکزاروں کو پیدا کیا اللہ نے میدانوں کو پیدا کیا تو یہ خلقت جمادات پروردگار نے کی اب جب جمادات کو خلق کر دیا تو اللہ نے جمادات کو ایک عجیب و غریب طریقے سے خلقت دی آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کو پہاڑوں میں کوئی شیپ نہیں ہوتا پہاڑوں کا کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا پہاڑوں میں کوئی مسلسل ترتیب نہیں ہوتی پہاڑ عجیب و غریب ڈیزائن کے ہوتے ہیں عجیب و غریب شکل و شباحت کے ہوتے ہیں آپ نے چٹانوں کو دیکھا ہوگا چٹانوں میں کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا چٹانوں میں مسلسل کوئی ترتیب نہیں ہوتی عجیب و غریب انداز میں اللہ نے چٹانوں کو خلق کیا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سنجے بھائی کے بڑے بھائی دوبائی سے تشریف لائے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں آپ آگئے یہاں پہ مولا تمام عزاداروں کو صحیح و سلامت رکھے اور اس پورے مجمع کو نظر بد سے محفوظ رکھے تو اللہ نے جب جمادات کو خلق کیا پہاڑوں کو پیدا کیا چٹانوں کو پیدا کیا پتھروں کو پیدا کیا تو اس میں اللہ نے اس میں کوئی شیپ نہیں دیا کوئی پروپر شیپ نہیں دیا عجیب و غریب ترتیب پرتی کو نہ بنا دیا چوپر بنا دیا عجیب و غریب ترتیب پر اللہ نے جمادات کو خلق کیا اور اللہ نے جمادات میں نشو اور نوہ نہیں دیا اللہ نے اس میں گروتھ نہیں دیا گروت سسٹم نہیں دیا تو اللہ نے جب جمادات کو خلق کر دیا اس کے فوراً بعد اللہ نے نباتات کو خلق کیا اب جب نباتات کو خلق کیا بھئی نباتات کیا ہے اللہ نے پیڑ پودوں کو خلق کیا اللہ نے درختوں کو خلق کیا اللہ نے جنگلوں کو بنایا اللہ نے درختوں کو قیدہ کیا تو جب درختوں کو اللہ نے قیدہ کیا تو جب پیڑ پودوں کو نباتات کو اللہ نے قیدہ کیا تو نباتات کو جمادات پر یہ فضیلت دی کہ اللہ نے جمادات میں گروت نہیں دیا تھا مگر نباتات میں اللہ نے گروت بھی دیا یعنی گروت ہونے کا سسٹم بھی دیا کہ جو کل تک بیچ تھا وہ پودا بنے گا جو کل تک پودا تھا وہ درخت بنے گا اللہ جانے کہا ہے بجمہ جو درخت بنے گا اس میں شاخے بھی نکلیں گی اس میں تہنیاں بھی نکلیں گی تو اللہ نے نشو اور نومہ نباتات کو عطا کیا نباتات کو اللہ نے گروت سسٹم عطا کیا تو جب اللہ نے نباتات کو خلق کیا تو اللہ نے نباتات سے بھی مفضول نباتات سے بھی افضل مخلوقات کو خلق کیا نباتات کے بعد اللہ نے حیوانات کو خلق کیا حیوانوں کو خلق کیا اور حیوانوں کو فتیلت یہ دی اللہ نے کہ حیوانوں میں اللہ نے گروت بھی دیا بالینگی بھی دی اور ساتھ ساتھ حیوانوں کو اللہ نے حرکت بھی دی اللہ نے مومن بھی دی بھئی نباتات کو اللہ نے حرکت نہیں دی درخت اپنے مقام سے ہل نہیں سکتا درخت گروت تو پا سکتا ہے مگر درختوں میں مومنٹ نہیں ہوتا نباتات میں مومنٹ حرکت نہیں ہوتا یہ چل پھر نہیں پاتے مگر اللہ نے جب حیوانوں کو پیدا کیا تو ان کو گروت سسٹم بھی دیا ان کو مومنٹ بھی دیا ان کو حرکت کرنے کی توفیق بھی دی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے انہیں ہاتھ پیر بھی دیا اب اللہ نے جب حیوانوں کو خلق کر دیا تو اب اللہ نے حیوانوں سے بھی افضل خلقت کو خلق دیا اور وہ ہے انسانان اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو افضلیت یہ دی کہ بھئی انسانوں کو اللہ نے گروت بھی دیا انسانوں کو اللہ نے حرکت بھی دیا انسانوں کو اللہ نے مومنٹ بھی دیا مگر آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرض کیا ہے حیوانوں میں اور انسانوں میں فرض کیا ہے بھئی جانور بھی پیرو سے چلتا ہے انسان بھی پیرو سے چلتا ہے بعض جانور بھی ہاتھوں سے کھاتے ہیں انسان بھی ہاتھوں سے کھاتا ہے جانور بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے جانور بھی کانوں سے سنتا ہے انسان بھی کانوں سے سنتا ہے تو اللہ نے انسانوں کو افضلیت چاہ دی تو سنو اللہ نے افضلیت یوں دی کہ اللہ نے جانوروں کو حرکت تو دی گروت تو دیا مگر اقل نہیں دی اللہ اللہ نے کہا ہے لکلو کا بجمہ اللہ نے حیوانات کو اقل نہیں دی اللہ نے انسان کو سطح عمومی سے کچھ بلند کر دیا اللہ نے انسان کو عقل بھی دی اور اللہ نے اس بیمانے پر انسانوں کو جانوروں سے افضل بنایا تو اب جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں میں ہی چن کر کچھ انسانوں کو انسانیت سے بھی بلند بنا دیا اور ان کو نبوت پر فائز کر دیا تو اب آپ پوچھیں گے کہ نبیوں میں اور عام انسانوں میں فرض کیا ہے بھئی نبی بھی دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے نبی بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے نبی بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے نبی بھی پیتا ہے انسان بھی پیتا ہے مگر فرق ہے میری جان اللہ نے انسانوں کو فقط عقل دی ہے مگر اللہ نے نبیوں کو عقل بھی دی ہے عصمت بھی دی ہے نبوت بھی دی ہے وہی بھی کیا ہے وہی بھی کیا ہے تو بھائی بات سمجھ میں آئی نا کہ اللہ نے ایک خلقت کو دوسری خلقت پر فوضیت دی ہے اللہ نے ایک خلقت کو دوسری خلقتوں پر افضلیت دی ہے تو بہت توجہ عزیزانِ گرامی تو آپ بات سمجھ میں آگئی کہ کائنات کی ساری خلقتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم بھی اس خلقت کے جیسے ہیں ہم بھی اس خلقت کے جیسے ہیں بھئی توجہ کیجئے گا اگر کوئی حیوان یہ کہے اگر کوئی بندر یہ کہے کہ ہم انسان جیسے تو آپ بندروں سے سوال ہوگا تم انسانوں جیسے کیسے ہوگئے کہ وہ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی کانوں سے سنتے ہیں ہم بھی کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی پیروں سے جلتے ہیں ہم بھی پیروں سے جلتے ہیں تو جواب یہ دیا جائے گا بندروں مگر اللہ نے انہیں عقل دی ہے تمہیں نہیں دی ہے تو اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی جیسے تو ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ نے نبیوں پر وحی کی ہے تم پر نہیں کی ہے اللہ نے اپنے نبیوں پر وہی کی ہے تم پر نہیں کی ہے بھائی عجیب بات ہے مسلمان آج تک کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے محمد ہم جیسے مگر میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی مسلمان نے کہا ہو کہ عیسیٰ بھی ہم جیسے موسیٰ بھی ہم جیسے ابراہیم بھی ہم جیسے یعیہ بھی ہم جیسے ادریز بھی ہم جیسے کہ نہیں مولانا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عیسیٰ کو اپنے جیسا کہے اس لیے کہ اگر عیسیٰ کو اپنے جیسا کہا تو ٹھوکر سے مندہ کر کے مردے کو زندہ کر کے دکھانا ہوگا کسی انسان میں ہمت نہیں ہے موسیٰ کو اپنے جیسا کہے اس لیے کہ موسیٰ کو اپنے جیسا کہا تو دریا میں راستے پیدا کر کے دکھانا ہوگا کسی انسان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ابراہیم کو اپنے جیسا کہے اس لیے کہ ابراہیم کو اپنے جیسا کہا تو آگ میں بیٹھ کر دیکھانا ہوگا کسی انسان میں ہمت نہیں ہے وہ یونوس کو اپنے جیسا کہے اس لیے کہ یونوس کو اپنے جیسا کہا تو مچھلی کے پیٹ پہ تلوی پڑھ کے دیکھانا ہوگا کسی انسان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ نو کو اپنا جیسا کہے اس لیے کہ نو کو اپنے جیسا کہا تو دوفانوں سے ٹگرہ کر دکھانا ہوگا کسی انسان میں حمد نہیں ہے میں نے کہا اسی طرح کسی انسان میں یہ بھی حمد نہیں ہونی چاہیے کہ محمد کو اپنا جیسا کہے اس لیے کہ اگر محمد کو اپنا جیسا کہا تو جسم سے سایہ جدہ کر کے دکھانا ہوگا ہاتھوں میں پتھروں کو کلمہ پڑھ کے دکھا کسی انسان میں حمد نہیں ہے اس لیے عزیدانِ گرامی وجہ یہ ہے کہ منزلِ کمال سے منزلِ نقص کو سمجھا جا سکتا ہے مگر منزلِ نقص سے منزلِ کمال کو سمجھا نہیں جا سکتا میری مجبوری یہ ہے کہ میں لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں اردو میں پڑھ رہا ہوں اگر بنگال میں بھی پڑھتا تو کوئی بات تھی ابھی کچھ روز پہلے مجھے بنگال سے فون آیا فون میں مجھ سے کہنے لگے میں نے غلطی سے فون کیا ہے میں نے فون کاٹ دیا پھر فون کیا کہنے لگا میں نے غلطی سے فون کیا ہے میں نے کہا بھر گلتی سے فون کیا ہے تو کٹ دے پھر میں نے کٹا تیسری بار بھی فون کیا کہنے لگا رہے قبلہ آپ سمجھیں نہیں میں نے گلتی سے فون کیا میں نے کہا بار بار گلتی کیوں کر رہا ہے کہ میں جس جگہ میں رہتا ہوں اس کا نام گلتی ہے توجہ ہے آپ معلوم کیجئے گا بردوان میں ایک جگہ ہے اقصال میں گلفی ہے مگر وہ گلتی کہنے لگا تو اب یہ زبان یہاں کی نہیں ہے میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو منزل کمال سے منزل نقص کو سمجھا جا سکتا ہے مگر منزل نقص سے منزل کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا نہیں پہنچا میرا مجموعہ نہیں پہنچا بھئی کلاس کلاس ٹین کا سٹوڈنٹ گریجویشن کا سٹوڈنٹ یہ تو جانتا ہے کہ ہائر سیکنڈری میں کیا پڑھایا گیا مدھیامیق میں کیا پڑھایا گیا آئی سی ایس سی میں کیا پڑھایا گیا مگر آئی سی ایس سی کا سٹوڈنٹ یہ نہیں جانتا کہ ہائر سیکنڈری میں کیا پڑھایا گیا گریجویشن میں کیا پڑھایا گیا نہیں پہنچا میرا مجموعہ اور آسان کر دیتا ہوں ستے عمومی میں اتر جاتا ہوں میں بھئی ایک بڑھا آدمی یہ جانتا ہے کہ جمانی کیا ہوتی ہے بچپنا کیا ہوتا ہے اب یہ تو کمال ہے نا اللہ اگر کسی بڑھے کو بھی جمانی دے دے دیکھیں سارم بھائی کتنے خوشی تھے دیکھ رہے میرے چہرے کو بھئی ایک ضعیف آدمی جانتا ہے کہ جمانی چاہے بچپنا چاہے مگر ایک بچہ نہیں جانتا کہ جمانی چاہے بڑھا پا چاہے تو بات سمجھ میں آئی نا کہ منزل کمال سے نقص کو سمجھا جا سکتا ہے مگر منزل نقص سے کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا نہیں پہنچا میرا مجموعہ سارے جمادات مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ نباتات کیا ہے سارے نباتات مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حیوانات کیا ہے سارے حیوان مل کر نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا ہے سارے انسان مل کر نہیں سمجھ سکتے کہ انبیاء کیا ہے اور سارے انبیاء یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مصطفیٰ کیا ہے بلند ترین درود پڑے درود نے کوئی کنجوسی نہیں بلند ترین درود پر محمد والے محمد پڑ یاد ہے نا کل کی گفتگو اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین آپ سب سے پہلے عبادت گزار ہے دوسری طرف سورہ جمعہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعصب دہو للہ ما فی السمواتی وما فی الارض الملک القدوس العزید الحکیم هو اللذی بعصا فی الامیین رسولا منہم یدلو علیہم آیاتی وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ الْمُبِينَ اللہ فرمانا کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شئے اللہ کی تضبی کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے توحید کے بہدانیت کے گنگان گا رہا ہے اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اب عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے علامہ محدودی جنہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ کر خلافت و ملوکیت لکھ کر کتنے منافقوں کے چہروں پر جدہ مر دیا علامہ محدودی علامہ محدودی فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہتے ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے کیا مطلب کہ چان مسلمان ہے سورج مسلمان ہے زمین مسلمان ہے آسمان مسلمان ہے پڑپوتے مسلمان ہے میں نے کہا لامہ مودو دی آپ نے یہ مان لیا نا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان چاند ستارے مسلمان سیارے مسلمان ماہ پارے مسلمان زمین و آسمان مسلمان مگر یہ تو بتاؤ کبھی زمین کو کلمہ پڑتے سنا کبھی آسمان کو کلمہ پڑتے سنا کبھی درختوں کو کلمہ پڑتے سنا کبھی چاند ستاروں کو کلمہ پڑتے سنا کانے نے کسی نے نہیں سنا مگر سب کو یقین ہے سب کو یقین ہے سب کو یقین ہے کہ یہ سب کے سب یہ سب کے سب مسلمان ہیں میں نے کہا جب بھی سنے جب بھی سنے ساری کائنات کو مسلمان مانتا ہے تو ایک کے لیے ضد جوائے کہ ابو طالب کا قلبہ باوازے بلند لبیت یا حسین جب یہ مانتا ہے کہ کائنات کا درہ درہ مسلمان سونا نہیں مگر مانتا ہے سونا نہیں مگر مانتا ہے سننی ہو نا سونا نہیں مگر مان رہا ہے تو میں نے کہا پھر ابو طالب سے سننے کی ضد کیوں ہے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے آخری وقت حضرت ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیے چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا میں نے کہا کہ یہ بتا نبی نے چچا کے کان میں کہا چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا راوی نے آواز کیسے سن لی اور وہ بھی وہ راوی جو ابو طالب کے وفات کے وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کیسے سن لیا تاریخ نے لکھا یا تو پیدا نہیں ہوئے یا دو سال کے تھے کہا نہیں فقط وہی راوی تھوڑی ہے میں نے کہا اور کون ہے کہا حضرت ابو حریرہ میں نے کہا وہ مسلمانی نہیں تھے وفات ابو طالب کے وقت ایمانی نے لائے میں نے کہا تو بھی بڑا چالاک مولوی ہے ارے نبی جو بات کان میں کہتا ہے وہ تو سنائی دے دیا اور جو بھرے مجبے بے غازی نے کا شای حضرت ایمانی ارے احسان فراموش اللہ کہہ رہا ہر جزاؤل احسان اللہ احسان میں نے کہا بتائے سلام میں ابو طالب کے علاوہ کس کے باپ کا احسان ہے جس نے ہر لمحے تیرے نبی کو دشمنوں سے بچایا ورنہ جیسے زکریہ شہید ہوئے ہمارے آقا کو بھی شہید کر دیا جاتا بھئی اب مجبوری ہے مسلمانوں کے سامنے ہر چیز کھول کھول کے پڑھنا پڑتا ہے تعایف کا واقعہ یاد ہے واقعات تو بہت ہیں ابن حشام نے بھی لکھ دیا صیرت میں اب یہ واقعہ سنیے جو مشہور اور معروف واقعہ سب کو بتا ہے تعایف میں میرے نبی پہنچے کفاروں نے سادش کیا کی کہا دیکھو عرب میں ابھی کوئی اتنا بڑا بہادر تو ہوا نہیں ہے کہ ابو طالب کے رہتے ہوئے محمد سے مقابلہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو ہاتھوں میں پتھر دے کر بھیجو دو ڈھائی سو بچے بھیجے گئے اچھا بچوں کو خود نہیں معلوم تھا ہمارا باپ کون ہے اللہ اکبر میرے نبی کو عذیت دینے کے لیے بھیجے گئے پتھر دے کر اب بھئی دو سو ڈھائی سو زلیل ذاتوں کے بچوں نے میرے نبی کو اتنی عذیت دی کہ میرا نبی لہو لہان ہو گیا میرے نبی کیا لباس مبارک خون سے شرابور ہو گیا پہر تک لہو بہنے لگا اب جب نبی واپس گھر آئے سرکار ابو طالب نے دیکھا دل کا عشق آنکھوں سے آسو بن کے چھلک پڑا کہا میرے لال میرے بھتی جے اے میرے محمد یہ تیرا حال کس نے کیا کہا تائف کے بچوں نے تائف کے برماشوں نے اپنے اپنے بچوں کو بھیجا کسی نے پتھر مارا کسی نے کنکر مارا اور میرا یہ حال ہو گیا حضرت ابو طالب نے آقا کا ہاتھ پکڑا لے کر گئے عرب کے سرداروں کے پاس کہا تم نے میرے محمد کا کیا حال کر دیا کہا ہم نے کب کیا یہ تو بچوں نے کیا ہے اے ابو طالب یہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں چھوڑ دو بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں آہا اللہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں چھوڑ دو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو بچوں کا معاملہ ہے بچے بے ہی چھوڑوں گا واپس آئے اب جب نبی دوسرے دن جانے لگے میرا محمد اکیلہ تو نہیں جائے گا علی تو بھی جا اب جو علی گئے آئے بچے کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا کسی کو کانا کیا کسی کو لینگڑا کیا کسی کو لولا کیا کسی کو ہینڈیگیپ کیا اب یہ سب اپنے اپنے ہٹیاں توڑوا کر اپنے گھروں میں پہنچیں بچوں کے لاولد بابوں نے پوچھا کہ تیرا حال کیسے ہوا سب نے کہا جو لینگڑا تھا کہا علی نے پیر توڑا جو لولا تھا کہا علی نے ہاتھ توڑا جو کانا تھا کہا علی نے آگ کھوڑا جس کا سر پھٹا کہا علی نے سر پھوڑا اب سب کے سب آئے ابو طالب کے پاس ابو طالب دیکھو علی نے ہمارے بچوں کا کیا حال کیا ابو طالب نے کہا جانے بھی دو بچوں بچوں کا ایک بلندرین سالوات بھی پڑے محمد والے محمد بار بچوں بچوں کا معاملہ ہے چھوڑ دو بچوں پر اللہ کو ابو طالب کی یہ وفا اتنی پسند آئی اللہ نے کہا ہے ابو طالب دشمن دشمن میرے حبیب کے بھی ہے دشمن تیری اولادوں کے بھی ہوگے تو پہے پہے ابو طالب حل جزا الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا تو نے میرے نبی کو بچایا میں قیامت تک تیری نقلوں کو بچاؤں گا تو نے میرے نبی کی خاطر اپنی اولاد کو بچوایا اگر قیامت تک تیری اولادوں پر نماز میں درود نہ بچوایا تو خدا نہ کہنا ایک بلانترین سلاوات بڑھے بر محمد والے محشر طلق تیری اولادوں پر درود نہ بچوایا تو خدا نہ کہنا ہم جیسے اچھا اگر ہمت ہے تو کلمہ چینج کر کے دکھا عقیدہ تو چینج کر دیا نا کلمہ بھی چینج کر دی کہ تو کیا پڑھے میں نے کہا اگر ہمت ہے تو پڑھ کے دیکھا لا الہ الا اللہ مولوی صاحب رسول اللہ کہا توبہ توبہ اتنا بڑا گناہ ہم نہیں کر سکتے میں نے کہا کیوں کہا اگر کلمے سے محمد کا نام نکال دیا تو نجیس ہو جائیں گے اگر کلمے سے محمد کا نام ہٹایا تو نجیس ہو گئے اگر کلمے میں محمد کا نام پڑھا تو نجیس سے پاک ہو گئے ارے اب بھی نہیں سمجھے تم میں اور محمد میں وہی فرق ہے جو نجاست میں اور دہارت میں فرق وہی فرق ہے تو اب اللہ نے خلقت کو خلق کیا سنیے گا بڑی امپورٹن بات کر رہا ہوں خطیب کا کمالی یہی ہے کہ وہ سخت سے سخت ترین پیراغراف کو مجمع کے سامنے آسان کر کے رکھ دے ہاں لکنوں کا مجمع ہے جانتے ہو شاعر کا کمال کیا ہے پتا ہے شاعر کی فنکاری یہ ہے کہ جب پہلا مصرہ پڑے تو مجمع یہ نہ سمجھ پا ہے کہ دوسرے مصرے کا قافیہ کیا ہوگا تو خطیب کا بھی کمال یہ ہے پیسہ پہلا جملہ ایسا ہو کہ مجمع یہ نہ سمجھ سکے کہ دوسرے جملے کا نتیجہ کیا ہوگا تو اللہ نے خلقت کو وجود دیا اور جب وجود دیا تو اللہ نے وجود کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا وجود کو ہر شئے کے وجود کو چار حصے میں تقسیم کر دیا ہر شئے کے وجود کا چار حصہ ہوتا ہے پہلا وجود کیا ہے ہر شئے کا انسان جمادات نباتات ہیوانات انسانات تمام مخلوقات سب کے چار وجود ہیں پہلا وجود وجود مکتوبی یاد رکھیے گا آپ نے سن رکھا ہے کیا میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں گی یہ نقطہ پہلا وجود وجود مکتوبی مکتوبی وجود دوسرا وجود وجود ملفوزی ملفوزی وجود تیسرا وجود وجود ذہنی خیالی وجود اور چوتھا وجود حقیقی وجود وجود حقیقی چار وجود ہیں وجود مکتوبی وجود ملفوزی وجود ذہنی اور وجود حقیقی چاروں میں فرق کیا ہے آسان کر دوں بھئی سارم بھائی ہیں میں نے سارم بھائی کا نام کاغس میں لکھا تو کاغس میں جب لکھا سارم مہدی ان کا نام بھی بڑے دیر سے مجھے یاد ہوا ان کو شکایت لیتی دی میں سارنگ کہہ کے پکھرتا تھا سوامی سارنگ آفی کی شہر کے ہیں نا سارم مہدی لکھ دیا کاغس میں تو اب یہ سارم مہدی جو کاغس میں لکھا یہ کیا ہے یہ سارم مہدی کا مکتوبی وجود ہے لکھا ہوا وجود یہ ہے مکتوبی وجود اچھا سارم مہدی کا نام میں نے زبان سے لیا تو اب جو زبان سے لیا یہ ہو گیا سارم مہدی کا ملفوزی وجود لفظوں میں آ گیا اب میں نے سارم مہدی صاحب کے بارے میں سوچا فلا دن انہوں نے سفاری سوٹ پینا تھا اب جو یہ خیال کیا تو یہ ہے ذہنی وجود اور یہ جو میرے سامنے بیٹے ہیں یہ ہے ان کا حقیقی وجود اللہ اکبر کبھی ایسی باتیں سن لیا کرو میری جان ایسی باتیں کبھی کبھی سن لیا کرو یہ ہے ان کا حقیقی وجود اچھا چلو اور ستے ستے عمومی پہ اور اتر جاتا ہوں بچوں کے لیے حلقہ کر دیتا ہوں بھئی پانی پانی کا گلاس ریڈی رکھیے پانی میں نے کاغذ میں لکھا یہ ہے پانی کا مکتوبی وجود میں نے زبان پر پانی کہا یہ ہے پانی کا ملفوظی وجود میں نے پانی کا تصور کیا یہ ہے پانی کا ذہنی وجود اور یہ ہاتھ میں گلاس کے اندر جو ہے یہ ہے پانی کا حقیقی وجود بات پہنچ رہی ہے بھئی ہر شئے کے چار وجود ایک مکتوبی دوسرا ملفوظی تیسرا ذہنی چوتھا حقیقی تو بھئی پانی کے چار وجود جو کاغذ پر لکھا ہے یہ ہے مکتوبی وجود جو زبان پر آ گیا یہ ہے ملفوظی وجود جو ذہن میں آ گیا وہ ہے ذہنی وجود جو ہاتھوں میں آ گیا وہ ہے حقیقی وجود مگر میں کیا کروں کہ پانی کا کام ہے پیاس بڑھانا مگر کاغذ پر لکھا ہوا مکتوبی وجود پیاس نہیں بڑھاتا زبان میں لائیا ہوا ملفوظی وجود پیاس نہیں بڑھاتا خیال میں لائیا ہوا ذہنی وجود پیاس نہیں بڑھاتا ہاتھوں میں لیا ہوا حقیقی وجود پیاس بڑھاتا ہے بار سمجھ میں آئی تین پیاس نہیں بڑھاتے چوتھا پیاس بڑھاتا ہے تو بھائی جس طرح ہر شے کے چار وجود اسی طرح قرآن مجید کے بھی چار وجود جو رہل پر رکھا ہوا ہے جو پرنگر ہاؤس سے چھپ کر آیا یہ ہے مکتوبی وجود جب زبان پر قرآن کی دلاوت کی یہ ہے ملفوضی وجود جب خیال میں تصور کیا یہ ہے ذہنی وجود اور جب اور قرآن کا چوتھا ہے حقیقی وجود اور قرآن ہے کیا قرآن ہے موجزہ مگر میں چاہ کروں چودہ سال سال ہو گیا مگر نہ مکتوبی وجود سے موجزہ ہوا نہ ملفوضی وجود سے موجزہ ہوا نہ ذہنی وجود سے موجزہ ہوا موجزہ ہوا تو حقیقی وجود سے اب آپ پوچھیں گے قرآن کا حقیقی وجود کون ہے کس نے موجزہ دیکھایا تو اگر موجزہ دیکھنا ہے تو ستاروں کا اترتے دیکھ لینا سورج کا پلٹتے یہ جو تمہارے پاس رہلوں میں رکھا ہے نا یہ اصل نہیں ہے میری گھن یہ نقل ہے یہ نقل ہے قرآن ریڈی میں چھپ کر عثمانیہ بگڑی پو سے نازل نہیں ہوا قرآن وہی کی شکل میں آیا اقابے میرے نبی کے قلب پہ تو جو میرے نبی کے قلب پہ آیا میرے نبی نے سنایا مسلمانوں نے لکھا پرنٹنگ ہاؤس میں گیا چھپ کر گھروں میں آ گیا تو تم جو قرآن پر آئے میری جان یہ قرآن کا حقیقی وجود نہیں ہے مکتوبی وجود ہے یہ اصل نہیں ہے یہ شبی ہے اب آج کے بعد شبی بنانا حرام مت کہنا قرآن کا حقیقی وجود محمد کے سینے کے اندر مکتوبی وجود رہل میں تو اب یہی رہل میں جو مکتوبی وجود ہے میرے پاس اگر کوئی اس میں عیب نکالے کوئی اس میں کمیاں ڈھونڈے کوئی کہے کہ اس میں کچھ کمی ہے کچھ خلل ہے تو سارے مسلمانوں کے مولوی مل کر فتبہ دیں گے کہ یہ اسلام سے خارج میں نے کہا جیب مولوی ہے ارے جو قرآن کے مکتوبی وجود پر خلل نکالے وہ اسلام سے خارج اور جو ذات محمد میں کمیاں ڈھونڈے جو حقیقی وجود میں کمیاں ڈھونڈ رہا ہو اس کا کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے کمیاں ڈھونڈی ہے نا انہوں نے پہرے لگا دیئے ہیں مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے نبی کے پاس مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے کہ اپنے نبی کے مزار کا بوسہ دے دے کیوں حالے بدعات ہے اپنے اببہ مفتی عظم کا ہاتھ چھونا بدعات نہیں ہے ایک واقعہ مجھے یاد رکھے یہی موجزہ ہے اس نمبر کا شیخ شرف الدین ابھی کچھ سالوں تقریباً پانچ دس سال پہلے کا واقعہ ہے اور میں نے سنا ہے یہ واقعہ جو حقیقت ہے وہ بول دوں تو شیخ شرف الدین بہت بڑے عالم دین تھے اسی قوم سے تھے مولا کے چاہنے والے تھے شیخ شرف الدین کی دعوت کی شاہ فیصل شاہ فیصل نے بلایا اور اس وقت آل سعود کا جو درباری مفتی عظم تھا وہ تھا عبداللہ بن باز بھئی باز نہیں چھوڑا ہوگا کسی کے جھولے میں عبداللہ بن باز تاریخ میں نام تو دیکھئے آپ نام بھی عجیب و غریب ہیں ابن زیاد کا جو باپ تھا اس کا نام تھا زیاد ابن عبی کیا مطلب اپنے باپ کا بیٹا اسے پتہ ہی نہیں تھا کس کے باپ کا بیٹا ہے اب مولا کے چاہنے والے شیخ شرف الدین جب آئے تو شاہ فیصل نے عبداللہ بن باز کو بیٹھایا میں نے سنا ہے کہ یہ کانہ بھی تھا ہے نا ہر زمانے کا دجال کانہ ہوتا ہے کوئی حیرت کی بات نہیں کانہ بھی تھا اب اس کے سامنے علامہ شیخ شرف الدین کو بیٹھایا گیا شاہ فیصل نے کہا دیکھو یہ جہانِ تشیعوں کے بہت بڑے عالمِ دین ہیں بہت بڑے عالمِ دین ہیں اس نے فوراں کہا کہ ان پر اللہ کی لانت ہو اس ملون نے کہا ان پر اللہ کی لانت ہو تو شاہ فیصل نے دل دے دل میں مسکرا کر کہا چلو یہ سب بات ختم کرو کھانا چنو کرتے ہیں علی والا علی والا ہوتا ہے چاہے وقت کا جتنا بڑا بھی ابن زیاد کیوں نہ بیٹھا ہو اگر علی والا دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنے وقت کا مختار ہوتا ہے شیخ شرف الدین نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا کہا چھوڑیے ختم کیجئے کہا نہیں اب اسے بتانا ہوگا کہ اس نے لانت کیوں کی شاہ فیصل نے کہا چھوڑیے ختم کا نہیں شروع تم نے کیا ختم تو ہم کریں گے ارے تاریخ ہے ختم ہم کریں گے ارے ختم ہم کریں گے ابھی کچھ دبا نہیں ہے ابھی تو گڑے ہوئے مردوں کو اکھارنا ہے ختم تو ہم کریں گے میری جان ہم کریں گے ختم کہ اسے بتانا ہوگا لانت کیوں کی کہ ٹھیک ہے بتاؤ جناب کہ نہیں میاں بتاؤ لانت کیوں کی کہ یہ لوگ بیدت کرتے ہیں کیسے کہ یہ لوگ قبر امام حسین کا بوسا لیتے ہیں یہ لوگ تازیہ بنا کر اس کا بوسا لیتے ہیں علم کا بوسا لیتے ہیں ان سے پوچھو کیوں چھومتے ہیں ابھی شیخ شرف الدین وہ سوال کر رہا تھا شیخ شرف الدین نے اپنے خیالوں میں اپنے وقت کے امام سے مدد مانگی امام میری مدد کرو اس منافق کو جواب دینا ہے ابھی وہ سوال کری رہا تھا اتنے میں ایک شاہی مہمان آیا اور اس نے آ کر کہا شاہ فیصل میں اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر آیا ہوں یہ نبی کے زمانے کا قرآن ہے ہرنی کے چمرے میں لکھا ہوا ہے سونے کی تاروں سے لکھا ہوا ہے مخمل سے لپتا ہوا ہے جیسے ہی شاہ فیصل نے سنا ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا قرآن کو لیا آنکھوں میں لگایا اس کے تاروں کو چھوما مخملی کپڑوں کو چھوما تو ایک مرتبہ شیخ شرف الدین نے کہا یہ بتا تُو نے بوسا کیوں لیا تُو نے چمرے کا بوسا کیوں لیا تُو نے مخمل کا بوسا کیوں لیا کہا میں نے مخمل کا بوسا نہیں لیا چمرے کا بوسا نہیں لیا چمرے کے اندر جو قرآن کی آیت موجود ہے اس کا بوسا لیا تو شیخ شرف الدین نے کہا ہم بھی تازیہ کا بوسا نہیں حسین کے ختموں کا بوسا ختم کر دیا میں نے ایک واقعہ اور یاد آ گیا بس یہ لاسٹ حضرتِ ابو عیوبِ انساری رضوان اللہ تعالی علی ابو عیوب انساری اللہ اکبر کیا کیا واقعات ہے نبی اٹنی کے اٹنی پہ داخل ہوئے مدینہ میں سب دعوت دے رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں آئیے آقا ہمارے یہاں آئیے ہمارے یہاں آئیے اب یہ ہے رحمتِ عالم ایک کو قبول کرے تو باقبیوں کا یعنی رجل کر دیا تو رحمتِ عالم کہا رہے ہیں کہا آقا کس کے گھر جائیے گا آقا فیصلہ میری اٹنی کرے گی اٹنی جا کر حضرتِ ابو عیوب انساری کے دروازے پر بیٹھ گئے ہیں میرے آقا نے اٹنی پر فیصلہ چھوڑ کر یہ تو بتا دیا نا کہ ہم محمد و عالم محمد جن جانوروں پہ سوار ہوتے ہیں وہ بھی باشعور ہوتے ہیں اللہ حبہ بادِ رسول vampire مدارِ رسول پر قبرِ رسول سے لپٹ کر قبرِ رسول کا بوسا لے رہے ہیں آنکھوں کے آنکھوں سے میرے نبی کے قبرِ مبارک کی خاکِ مبارک کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں کبھی روسار رکھتے ہیں کبھی بایا روسار رکھتے ہیں کبھی سروں کو رکھتے ہیں کبھی آنکھوں کو رکھتے ہیں کبھی بوسا لیتے ہیں ایک مرتبہ پیچھے سے ایک لانتی مروان ابن حکم آیا ایک یہ دڑی پار تھا نن دور محمدی کا دڑی پار ہے یہ اب آ کے کہنے لگا یہ تم کون ہو جو یہ بیدت کر رہے ہو قبر رسول کا بوسا لے رہے ہو ایک مرتبہ اب جو مڑے اس نے دیکھا ابو ایوب انساری ہے چہرے پہ وہ جلال تھا مروان ابن حکم تھیر گیا اب دو ابو ایوب انساری نے مڑ کر کہا اے حکم کے بیٹھے میں مکتی کا نہیں محمد کے طلبوں کا بوسا اپنے نبی کے قدموں کا بوسا لے رہا ہوں اپنے نبی کے قدموں میں آیا ہوں مجھے معلوم ہے میں خاک کے دھیر پہ نہیں آیا ایک درود پڑے پر محمد والے ان کے قدموں پہ آیا ہوں اس لیے ہم بھی کربلا جا کر ذریعوں کو نہیں چھومتے ہمیں شوق نہیں ہے سونے کو بوسا لینے کا سونے کی تجارت تو تو کر رہا ہے مسلمانوں کی دولت پر ہم اپنے آقا کے قدموں کا بوسا لیتے ہیں اور سن تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی تُو ہمیں کربلا جانے سے روک نہیں سکتا یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں جا کر کربلا کی زیارت کر رہی ہے بہت آسان دور پایا ہے تم نے اس لیے میں کہتا ہوں اس کا احترام کرو ایسے ایسے لوگوں نے زیارت ایک کربلا کی ہے کہ تصور سے بھی باہر ہے ایسا ایسا دور آیا ہے ایک دور ہی آیا کہ بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ جو روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا اسے اپنے بچے کی لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تاریخ میں لکھے ہیں واقعات لوگ اپنے بچوں کے جنازوں کے اوپر سے گزر کے پہنچے ہیں کربلا ایک بادشاہ جس نے اعلان کیا تھا کہ کربلا جانے کے لیے ہاتھ کٹوانے پڑیں گے شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک ضعیفہ کربلا جانے لگی اس کو راستے میں سپاہیوں نے روپ دیا کہاں جا رہی ہیں کہاں اپنے مولا کے چوکر پہ جا رہی ہیں کب پتا ہے نا زیارت مشروع ہے شرط پوری کنی ہوگی کہاں معلوم ہے ہاتھ کٹوانے ہوگے کہاں ہاں اپنا ہاتھ بڑھا اس ضعیفہ نے اپنا بایا ہاتھ بڑھایا ہے سپاہیوں نے کہا دایا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتی ہے کہاں دایا ہاتھ کو پچھلی زیارت میں کٹوانے ہوگی ہے پاچ مہروں کے تاریخ آگئے نا آج زینب کے بچوں پہ گریا کرنا ہے نا عزداروں جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا تو قافلے میں سوائے ایک فاطمہ سغرہ کے آلِ محمد کا ہر فرد موجود تھا مگر دو ایسے بچے تھے جو مدینے سے نکلتے وقت قافلہ حسینی میں شامل نہیں تھے پتہ ہے نا ہم بچوں کا نام ایک کا نام عون تھا ایک کا نام محمد تھا بہت کمیسی بچے تھے چھوٹے بچے تھے عون محمد روانہ نہیں ہوئے تھے مدینے سے جب میرے محلو کا قافلہ نکلا تو قافلہ ایک مقام پر جا کر رکا ٹھیرا گیا ٹھیرا دیا مولا حسین نے قافلے کو ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار چلے آ رہے ہیں عبداللہ آئے مولا کو سلام کیا اب عبداللہ الحسین نے جواب سلام کیا پتا ہے کہ عبداللہ نے جب جناب زینب کا رشتہ بھیجا تھا تو مولا حسین نے اسی شرط پر رشتہ قبول کیا تھا کہ عبداللہ میں اسی شرط پر تیرا رشتہ قبول کروں گا اپنی بہن کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دوں گا کہ جب میری بہن میرے ساتھ سفر میں روانہ ہو تو اسے روکنا مت عبداللہ عبداللہ نے کہا مولا مولا قسم ہے اس ذات کی میں کبھی زینب کو نہیں روکوں گا جب عبداللہ آئے ایک مرتبہ حسین کا دل بھڑایا اللہ جانے عبداللہ کس لیے آیا ہے ایک مرتبہ عبداللہ آ کر بیٹھے کہا عبداللہ آنے کا سبب کہا مولا اے میرے مولا مجھے ایک مرتبہ ثانی زہرہ سے ملنے کی اجازت دے دے حسین نے کہا تم زینب کے شعور ہو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ جا سکتے ہیں اپنی زوجہ سے ملاقات کر سکتے ہیں ادھر عبداللہ جانے لگے فضہ نے خبر کی زینب تیرا شعور آ رہا ہے تیرا سوہاگ آ رہا ہے زینب مسلے پر بیٹھ گئی پروردگار پروردگار میرے بھئیہ کا ساتھ نہ چھوٹے ایک مرتبہ عبداللہ آئے سلام کیا جوابیں سلام کیا ایک مرتبہ عبداللہ کہنے زینب نے کہا عبداللہ کچھ کہنے سے پہلے میری بات سن لو کہا کیسی بات کہا تم میرے شعور ہو اگر تم نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تمہارا حکم شران مجھے ماننا پڑے گا میں جاؤں گی تو ضرور مگر تم مجھے زندہ نہیں میرے جنازے کو ہاں دادا رو عبداللہ نے کہا نہیں ثانی زہرہ آپ نے غلط سمجھا میں آپ کو لینے نہیں آیا کہا تو پھر کس لیے آئے ہو کہا حسین جا رہے ہیں میں حسین کا صدقہ اتارنے آیا ہو کہا کیسا صدقہ کہا یہ میرے دو بچے اولو محمد اسے کربالہ میں میرے مولا پہ صدقہ ہاں زہدارو شبِ آشور آئی نا ایک مرتبہ زینب نے اپنے بچوں کو بلایا کہا میرے بچوں کل جب صوبِ آشور ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے میرے اکبر کا جنازہ آئے اگر تم سے پہلے میرے اکبر کو کوئی تکلیف پہنچی تو دودھ نہ بخشو گی زینب سے بچوں نے کہا اممہ اممہ آپ مطمئن رہیے اممہ ہم بھئی اکبر سے پہلے اپنے جان کے نظر آنے اپنے مامو کے قدموں پر نجاور کر دیں گے ہاں زادارو تاریخ نے لکھا جب آشور کا مصیبت زدہ سوراج نمودار ہوا نا بچے بار بار ماں کے خیمے میں آتے تھے ماں بچوں کا چہرہ نہیں دیکھتا ہاں زادارو جب کچھ وقت گزرانا ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں بچے آئے زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا کہا اممہ اممہ ہمارا چہرہ کیوں نہیں دیکھتی کہا اب تک زندہ ہو بچے دوڑتے ہوئے کہے مامو جان ہمیں اجازت دے دو ہاں زادارو حسین اجازت نہیں دیکھتے خیمے میں آئے کہا اممہ اممہ اجازت مانگتے ہیں مامو اجازت نہیں دیکھتے زینب آئی کہا بھئیہ کہا اپنی بہن کے نظر آنے کو قبول ہاں دادارو وہ وقت بھی آیا حسین نے بچوں کو اجازت دی ننے ننے امامے پہنے بچوں نے یہ کون ہے عباس علمدار کے تربیت یافتہ ہے ایک مرتبہ بچے ماں کے پاس آئے اممہ مامو نے اجازت دے دی کہا بچوں سنو مجھے معلوم ہے تمہارے رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہے جعفر تیار کا لہو ہے تم لڑتے لڑتے جب بہت دور چلے جانا اگر نہر فراد سے قریب پہنچ جانا تو پانی نہ پینا یہ یاد رکھنا سکی نہ پیاسی ہے حضر داروں جعفر تیار کے پوتے حیدر کرار کے نوازے لڑتے لڑتے شجاہت ایسی پیسر سعاد کے خیمے میں پہنچ گئے پیسر سعاد اپنے خیمے سے نکلا آواز دی ارے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں حیدر کرار کے نوازے ہیں انہیں ایسے نہیں ختم کرو گے چاروں طرف سے گھیر لو اب فوج نے ایک مرتبہ گھوڑے دوڑے بچوں کے درمیان سے ایک باہیدار ایک باہیدار کبھی تلوار کبھی نہیں مامو جان مدد کو ایک مرتبہ پاس دوڑے ادھر سے ہوسین دوڑے بچوں کو گھوڑ میں لیا کہا مامو جان امہ سے کہہ دینا ہم نے فرات پر خبزہ کیا مگر پانی نئی ہوسین جنازوں کو لے کر گنج شہیدہ پہ آئے زینب نے آسو نہیں بہایا آشور گدر گیا زینب بچوں پہ نہ روئی ہوسین جنازے عصیران قربلا کے پاس لائے گئے نا کوہر کے جنازے پہ کوئی نہ کوئی رونے والا موجود تھا مگر دو بچوں کے جنازے ایسے ہی پڑے تھے کسی عورت نے پوچھا کیا علم پر رونے والا کوئی نہ ہی زینب نے سنا ارے بی بی کیا کہہ دیا یہ میرے بچے ہیں اگر ان پہ روئی تو زہرہ کے بچے پہ بچ ختم کر دیا زینب اپنے بچوں پہ کبھی نہ روئی مگر آئے ماں کا کلے جا جب قید سے رہائی ہوئی مدینہ واپس آئی جب گھر پہ داخل ہوئی ننے ننے مسلح ننے ننے ہم آئے آئے میرا آنہ آئے میرا آنہ آئے میرا آئےaches آئے مگر آئے میرا آئے میکر آئے موسیقی